ہیلو سلام کیسے ہیں آپ بہت بہت شکریہ آپ ویڈیوز کو تو پسند کرتے ہیں جو اتنی مینر سے بنتی ہیں لیکن آپ زیادہ تر میری باتیں پسند کر رہی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ یہ جو آپ ابھی ہائی لائٹس ریکھ رہے ہیں دو منٹس تک ہائی لائٹس ہیں کیونکہ آگے بہت لانگ ویڈیو ہے بڑی مزے کی شاپنگ کی ایسی ایسی چیزیں آپ دیکھنے کو ملیں گی آپ کو آپ دیکھ کے حران ہو جائیں گی اچھا پہلے ایک بات ان ملن پارٹی میں مجھے ایک آنٹھی ملیں تھی انہوں نے تعریف کی تھی کہ سورج کی رہن کے متعلق جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں صحیح بہاری اور صحیح مسلم سے میں نے احادیث بتائی تھی خود سے میں نے اس ویڈیو میں کچھ نہیں بولا اور وہ جو احادیث سورج کی رہن چاند کی رہن کے متعلق بتائی تھی اس ویڈیو کو انہوں نے بہت پسند کیا انہوں نے بقاعدہ سر پہ ہاتھ پھیر کے بولا بہت اچھی ویڈیو تھی اللہ برکت دے اور اچھی بات ہے کہ تم نے اس سے کچھ نہیں بولا تم نے احادیث کا حوالہ دیا اور اس کے علاوہ انہوں نے اس چیارٹی والی ویڈیو کی جو گودویل سٹور سے متعلق تھی اور اس کے علاوہ بھی بولتی ہیں کہ تم نے شورٹس بھی بنائے تھے تم نے ایک دو ویڈیو بنائی ہے سستی شاپنگ سے ریلیٹیڈ بھی تو انہوں نے بولا چیارٹی والی سٹور کی تو ویڈیو بہت ہی کمال کی تھی یہ تو ایک سواب کا کام ہے اور تم نے وہ بلکل ڈیفرنٹ تھی ویڈیو تو بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور چلیں اب یہ ہائی لائٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ وارمارٹ سٹور ہے کچھ تو اپنی پیچھے جو کلپس دیکھیں ان سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آگے ویڈیو میں کیا آنے والا ہے اب جیسے ہی بگ ریموور لیکویڈ ہے یہ ڈیفرنٹ کلرز کے ہیں ڈیفرنٹ کام کے لیے ہیں گاری کے سکرین کو ساف کرنے کے لیے ہیں اور یہ بھی گاری کے میٹ ساف کرنے کے لیے جو نکال کے علیہدہ سے ایک پروٹوکول ہوتا ہے جی اس کو واش روم میں یا گراج میں لے جا کے دھونا ہے تو یہ سپری اور اس کے آگے برش اور پہلے سے ہی لگا ہے اور آپ نے بس سپری کرنا ہے اس میٹ پہ اور برش کے ساتھ سکرپ کر دینا ہے تو ساف ہو جائے گا آپ کا میٹ چیرز یہاں پر اس ط پرائیسی عجیب بات تھی اور یہ چائے بھی آفر کر رہے ہیں بنی بنائے چائے لاتے آئیٹنگ کمپنی اگر آپ پاس کر کے دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا پروٹین شیکس کی کمپنی ہے وہ چائے لاتے بھی انہوں نے اس کی بوٹلز بھی رکھی ہوئی تھی اگر میں سوچوں مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے چائے ٹرائے کی تھی اور یہ اس کا ٹیسٹ ایسے ہے بلکل دودھ پتی ٹائپ کا نہیں ہے ایسا ٹیسٹ ہے جیسے مسالے والی چائے ہوتی ہے تو مجھے اتنی وہ م اگر آپ نے بنی بنائی چائے لینا ہے تو لے لیں تو یہ ڈیکور کی آئیٹمز ہی مینی فریج تھے جس میں آپ پانچھے ٹین پیکس کولڈ رنگ وارٹ وارٹ رکھ سکتے ہیں تو بہت قسم کی والمارٹ میں چیزیں تھیں اس پر تو پچھلے منس میں نوٹ کیا گیا سب نے نوٹ کیا کہ اب والمارٹ ہو گیا اور بھی سٹورز ہو گئے جو ایمازون میں کچھ ایسی آئیٹمز ہوتی تھی جو صرف ایمازون میں ملتی تھی اب وہ ان سٹورز میں بھی اویلیبل ہیں ہمیں آن لائن مگوانی پڑتی تھی جب کرونا کا تماشا بلکل وہ جو ایک بڑا عجیب سا ٹائم تھا جب آن لائن شاپنگ شروع ہو گئی تھی اس کے بعد بھی جب لوگ آن لائن شاپنگ کرتے رہے کرتے رہے تو والمارٹ والوں نے اور بھی سٹورز نے بہت اچھی سٹریٹیجی کی کہ انہوں نے ان چیزوں کو اپنے سٹورز میں رکھنا شروع کر دیا تھا تو یہ سب سے پہلے تو یہ برتنوں والے سیکشن میں دھیروں دھیر نونسٹک پین تھے لیکن یہ ایک تھا جو فلیٹ کرائی تھی مجھے فلیٹ کرائی ہے بہت پسند ہے اور یہ ہینڈل بھی اس کا ساتھ میں تھا اور سٹینلیس ٹیل تھا سب سے بڑی چیز تھی آپ دیکھیں یہ نونسٹک میں اتنے دھیر ساری ورائیٹی تھی ڈیفرنٹ کلرز کی نونسٹک نہیں لینا چاہیے نہیں استعمال کرنا چاہیے دیکھیں پورا اس سے بھی زیادہ اتنے زیادہ برتن پڑے ہوئے تھے نہیں ہی نونسٹک اور اگر سٹینلیس ٹیل کے ہیں یہاں پہ پورا سیٹ تھا سٹینلیس ٹیل کا یہ تو صرف ایک کرائی تھی بلکہ یہ ساوس پین تھا لیکن اس کے ہینڈل کی وجہ سے کیونکہ اس پہ کور لگانا پڑنا تھا لیدہ سے منگوا کے آن لائن تاکہ گرم نہ ہینڈل ہو جائے تو اس کی وجہ سے میں نے یہ پین کو مجھے نہیں پسند آیا تھا میں نے اس کو نہیں لیا تو اور بھی آپ برتن دیکھیں ان کا ریٹ دیکھ لیں یہ ڈالر میں ریٹ لکھا ہے یہ پورا سٹینلیس ٹیل کا کوک ویئر سیٹ ہے یہ بھی اچھا تھا اور چوبیس ڈالر بہت ریزنیبل پرائیس تھی تو یا اگر آپ آن لائن بھی لینا چاہے مجھے لگتا ہے مل جائے گا یہ کاسٹ آئرن کی ساری آئیٹمز تھیں فلیٹ تھیں فرائنگ پینٹ کی لکبالی تھی یہ کیک سیف کرنے کے لیے یہ کنٹینر ہے پلاسٹک کا اور یہ بکٹس ہے ایٹنگ ان کے اندر آئیس ڈالتے ہیں اور کولڈرنگ اس کے اندر رکھ دیتے ہیں یہ بھی ایٹین ڈالر کا اور یہ مہنگا ہے بہت مہنگا ہے لیکن ایٹنگ یہ میٹل کا کوئی لوہے کا یہ ارگنائزر تھا کیکس رکھنے کے لیے یا کوئی ڈیزرٹ وغیرہ رکھنے کے لیے اور یہ اب جو کلپس آگے کافی زیادہ کلپس ہیں ان میں شروع میں تو یہ پینٹ کی ڈببیں ہیں آپ ریٹ دیکھ لیں اگر آپ پینٹ کا کوئی کام کرتے ہیں آپ کو پینٹ اب یہ رولر ہیں یہ بھی ساتھ ڈالر کا ایک آئی تنگ دو ڈالر ہیں جو وال پہ پینٹ کرتے دوران استعمال ہوتا ہے برشیز کا ریٹ دیکھیں اچھا میری ایسی ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے اندازہ اس میں کافی زیادہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ کی زندگی کو آسان بنانے والی ہوتی ہیں لیکن آپ کی دکانوں میں آس پاس کی دکانوں میں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں تو آپ کا دھیان نہیں آتا اس طرح اب جیسے دیکھیں گوریلا کی گلو کی اتنی زیادہ ورائیٹی ہے چ چھوٹی سی ٹیوب سے لے کر سپری یہ گوریلا گلو نے بنائے ہوئے کہ آپ سپری کریں گے گلو اور یہ یہ ووڈ سٹین وہ ہے جو اگر آپ نے شورٹس دیکھا ہو سیریوں والا وارنش والا تو یہ والا ڈبڈا ہے آپ اس کو پاس کر کے دیکھ لیجئے گا تو ووڈ سٹین اس کا نام ہے اس ڈبڈی کا اسے آ وارنش کر سکتے ہیں سیریوں کو اور یہ سارا سیکشن ہے ٹولز کا جس میں پیچ کس ہے اور جو سارے رینچ اور اس طرح کی دھیروں دھیر جو آپ سپریٹ بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور یہ جو باکسز بنائے ہوئے ہیں بیگز بنائے ہوئے ہیں اور اگر آپ پاس کر کر کے دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا مل جائے گا اور آپ کو لگے گا کہ یہ بھی بن گئی یہ چیز یہ تو آسانی آگئی لائف میں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آج بھی ہو جاتی اگر میں اتنی زیادہ چیزیں تھیں کہ جن کو ایک کلپ میں وہ گزر جائے گی ایک سیکنڈ میں وہ چیز گزر جائے گی لیکن وہ میرے لئے بھی حیرانگی کی چیز تھی کہ اچھا یہ بھی آسانی آ چکی ہے زندگی میں اب یہ رینچ اور یہ جو پلاس آپ الہدہ لیتے ہیں اس طرح آپ کٹ حرید لیں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سالوں چلے گی یہ چیز اور آپ کو دھوننا نہیں پڑے گا اس طرح کے کنٹینر اور یہ جو الماریاں ہیں سیونی ڈالر کی ہے مہنگی تو ہے لیکن ایک بار لے لیں گے اپنے سٹور روم میں گراج میں رکھ دیں اور اس میں اپنی چیزیں رکھ دیں ضرورت کی یہ دیکھیں ٹائر کا گیس بھرنے کے لیے بھی مشین ہے اور یہ جو پاور واش مشین ہے یہ اتنے پریشر کے ساتھ فلور کو گندے سے گندے سیمن کے فلور کو صاف کر دیتی ہے نائنٹی ایٹ ڈالر کی ہے تو بلکل بہت صاف کر دیتی ہے اور یہ بھی فین بھی آیا تھا سستے فین سے لے کر مہنگے فین بھی ہیں اور یہ مٹیریل کاؤنٹ کرتا ہے یہ جو گاڑیوں میں اپنی گرزن کے پیچھے رکھنے کے لیے کشن ہے کمر کے پیچھے رکھنے کے لیے نیچے گدی جس پر بیٹھتے ہیں وہ بھی اور ڈیفرنٹ مٹیریل کی ہوتی ہیں کچھ سافٹ ہوتی ہیں کچھ فارم اور عجیب سی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ان کے اندر مٹیریل استعمال ہوتا ہے اس طرح کی کشنز میں اور یہ کار میٹس سے ان کا ریٹ دیکھیں اور جس بھی کرنسی میں جو آپ کی کرنسی ہے آپ کہیں پہ بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو کنورٹ کر کے دیکھیں تو یہ ہمارے لیے بھی ڈالر میں مہنگے ہیں یہ کشن کی آپ دیکھیں ریٹ تو اور پوس کر کر کے جس کا ریٹ میں نے لگایا ہے میں نے ہر کلپ میں کام کی چیز ہے کوئی سب فالتو چیزیں میں نے ان کو ایڈٹ کر کے ہتم کر دیا تھا تو ہر سیکنڈ کے کلپ میں کام کی چیز ہے اب یہ دیکھیں مایکرو فائبر کلوڈ ہے آپ سارے غلط ملط قسم کی طرح ترانک کے ٹاول یا کپڑے ہریدنے سے بہتر ہے آپ چپ کر کے مایکرو فائبر آن لائن مگوالیں اس سے سارا چیز صحیح طرح صاف ہو جاتی ہے اور یہ سب سے بیسٹ آج کی چیزوں میں تھی اس سے آپ گاری کے میٹس کو وہیں پہ سپریے کر کے اور آگے برش بھی لگا ہے اس بوٹل کے اوپر اس برش سے سکرپ کر کے آپ کے گاری کے میٹس فوراں صاف ہو جائیں گے ان کو علیدہ گراج میں لے جا کے دھونے کی ضر اور آپ دیکھیں گلوڈ میں بھی کلینر ہے دیوہ اس کو شیشوں کو صاف کرنے کے لیے گاڑی کے اندر کے انٹیریئر کو ایون ایکسٹیریئر کو صاف کرنے کے لیے بھی مایکرو فائبر ہے ہاتھ کے گلوڈ بنے ہوئے ہیں اور پاوس کر کر کے دیکھیں کیا کمال کی اس میں چیزیں ہیں آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ اگر آپ کے پاس گاڑی ہے آپ اس کو کلین کیسے رکھ سکتے ہیں جو ونڈ چیلڈ ہے اس کو آپ کلین کیسے رکھ سکتے ہیں وہاں پہ مچھر مر جاتے ہیں سپورٹس پر جاتے ہیں ان کو کیسے کلین کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ یہ ٹرک کے پیچھے گاڑی کے پیچھے سائیکل کا کیریئر ہے جس پہ آپ مطلب سائیکل ہینک کر سکتے ہیں سیفلی تو سائیکل بھی چھوٹے گی نہیں اور آپ جہاں پہ کہیں سیر بغیرہ کرنے جا رہے ہیں اپنی سائیکل بھی لے کے جا سکتے ہیں اور آپ آئیٹمز دیکھیں یہ گاڑی کی یو وی پروٹیکٹڈ شیٹ ہے کوئی اس سے گاڑی اندر سے گرم بھی نہیں ہوگی اگر آپ ان شیٹ پہ سال دیں گے اور اگر آپ کا بچہ اندر سو رہا ہے کوئی اگر آپ اندر شاپنگ کرنے گئے ہیں سٹور کے اندر تو گاری میں کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس پہ سورج کی روشنی نہیں پڑے اگر کوئی سویا ہوا ہے تو وہ سیف ہے بہت چیزیں ہیں کہ میں اس جو سکرین پہ آ رہا ہے میں وہ بول نہیں سکتی ہوں تو آپ گھر سے دیکھیں یہاں پہ بھی مجھے دو بہت کمال کی چیزیں ملی تھیں یہ والی بالکل یہ بالکل جو بھی سکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ کہ اگر کئی بار ہوتا ہے کہیں آپ جاتے ہیں وہاں پہ سلوٹ آپ کی مرضی کا نہیں ہے آپ کے فون کا چارجر نہیں ہوتا آپ کی یوئیس بھی آپ نے یوز کرنی ہے تو ایسے آپ ضرور اس طرح کے پیسیز جو تھے وہ بھی میرے لیے ایک اچھی نئی چیز تھی اور یہ جو ابھی آپ نے لیکوڈ دیکھے تھے ونڈ شیلڈ کو ساف کرنے کے لیے اس میں سنو کے دوران میں ساف کرنے کے لیے ونڈ شیلڈ کو کہ اس میں بڑف نہیں جمعے گی اور مطلب گاری کے اندر پانی نہیں جمعے گا آپ کی جو فلویڈ ہوتا ہے اور جو اوپر نشان پر جاتے ہیں وہ بھی کلین کرنے کے لیے سپرٹ ہے لیکوڈ اور یہ بک ہولڈر ہے اگر آپ پکچر کو زوم کر کے ویڈیو کو پاؤز کر کے دیکھیں گے تو یہ بہت مزے کا تھا یہ میں نے ان لائن مگوایا ہے اس کو آپ ساتھ ساتھ رکھ دیں گے درمیان میں بکس رکھ دیں گے بکس نہیں گریں گی ایک ڈیکور بھی ہو جائے گا اور آپ کی بکس بھی سیو ہو جائیں گی اور یہ میرر کے آپ پرائزز دیکھیں کتنے مہنگے تھے اور یہ آپ بس دیکھیں آپ ہر چیز میں ریٹ بہت زیادہ ہے یہ آئس کے کو سٹور کرنے کے لیے ہے یہ کنٹینرز ہیں اور گوریلا یہاں پہ بھی ہے یہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ جگہوں میں گوریلا کی گلوز پڑی تھیں تو ہر گلو گن بھی آگئی ہے گوریلا کی گوریلا کے آئی تنگ یہ پتہ نہیں ہے ٹکیا سی بھی بنی ہوئی ہے سٹریپس بھی بنی ہوئی ہیں گوریلا گلو کی یہ بیسٹ گلو ہے اگر آپ کو سپریے کی فارم میں بھی چاہیے میں نے سپریے کا بھی لیا ہوا ہے گلو گوریلا کا اورنج کلر کی اس کی پیکیجنگ ہوتی ہے یہ بہت اچھا ہے اس کا اچھا ریزلٹ ہے اچھی ریٹنگ ہے اس کی تو فلاورز بھی ہیں یہاں پہ فیک تو لیکن اتنے اچھے لگ رہے تھے مطلب چیپ لک نہیں آ رہی تھی اچھے تھے لیکن 6 ڈالر کا ایک پیس تھا وہ مہنگا ہے میں نے چیمو ایپ سے لیے تھے ڈیکور کے لیے رمضان کے لیے تو یہ سیزرز کی بہت اچھی کلیکشن تھی کینچیوں کی تو ان میں سے میں نے ایک لی تھی جو بہت زیادہ سٹرونگ تھی گولڈن کلر میں تھی آپ دیکھیں اس کو مجھے لگ رہا ہے کہ نیلز دھاگا کاٹنے کے لیے کوئی کارٹنز کی ٹیپ کاٹنے کے لیے ہر قسم کی ٹیپ تھی یہاں پہ آن لائن اگر دیکھا جائے اور سٹورز میں بھی آج کل دیکھا جائے تو ماشاءاللہ بہت بہتری آگئی ہوئی ہے کہ آپ ایک چیز لینے جائیں گے آپ کو بہت زیادہ ورائیٹی ملے گی اب آئی تنگ گریجویشن سیزن شروع ہو رہا ہے تو گریجویشن پارٹیز کے لیے یہ دیکور دیکھیں پلیٹس بھی اگر کوئی پارٹی تھو کرتے ہیں گریجویشن کی پرسٹے پارٹیز کے لیے بھی دیکور دھیروں دھیر ہوتا ہے سٹورز میں بھی کچھ سٹورز ہوتے ہیں جہاں پہ بہت ورائیٹی ہوتی ہے ورنہ آن لائن تو مل جاتا ہے ماشاءاللہ آج کل سب کچھ آن لائن مل جاتا ہے یہ دو ڈالر کے ہینگرز ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں ہم کی بر کیا کرتی ہیں سستے لینے کے بچت ہے سستا سا لے لیتے ہیں چیز لیکن وہ کسی کام کی نہیں ہوتی ہے وہی بات جو ہم سنتے آئے ہیں سستا پتہ نہیں اچھا لے لو ایک بار اور سستا لے لو تو بار بار لینا پڑتا ہے تو واقعی صحیح بات ہے آپ کوشش کریں سیونگ کریں اگر کوئی مہنگی چیز ہے اگر آپ نے کوئی چیز ضرورت کی لینی ہے صحیح والی لیں کیونکہ ہینگرز دو ڈالر کے لیں گے انہوں نے ایک مہینے کے اندر اندر ٹوٹ جانا ہے اور یہ بھی کیریش بہت اچھی تھی اس میں سامان وغیرہ رکھے بیچ کے لیے بہت اچھی یہ چیز ہے پیرنٹس کے لیے حاصل طور پر تمبلرز دیکھیں اور یہ کولرز ہیں ٹریول کے دوران جو آپ کو چاہیے یہ موپس ہیں فوری نائن ڈالر کا یہ بھی ٹینٹ ہے لون میں بیٹھنے کے لیے ہیں پاکستان انڈیا میں جو چھتوں پہ بھی ہم یہ لگا سکتے ہیں جیسے پارٹیز بگر اگر کرنی ہے فولڈنگ چیرز کی بہت اچھی کلیکشن ہے بچوں کے لیے بھی ہے اور یہ آٹھ ڈالر سے لے کے چوبیس ڈالر تک کی بھی تھی سیونڈی ڈالر ستر ڈالر کی بھی تھی آئی تنگ وہ ایکسر سائز کی ہوتی ہوگی بڑے لوگوں کے لیے جن کی ہائٹ بڑی ہے توبہ توبہ اتنی مہنگی ایک چیر فولڈنگ چیر جو اگر آپ نے بیچ پہ جانا ہے یا کہیں پہ آپ نے بیٹھنا ہے فولڈنگ گاڑی میں رکھنے کے لیے بہت مہنگی ہے اور یہ اچھا اب تو ہر سٹور میں کپڑے بھی ہوتے ہیں کھانا بھی ہوتا ہے گروسری مطلب اور کچن کی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ستران ڈالر کی جینز تھی فلیکس جس جینز پہ لکھا ہو تو وہ لے لیں وہ سٹریچی کپڑا ہوتا ہے ایلاسٹک کی طرح کا وہ مطلب آپ کے جیسی آپ کی باڈی ہوتی ہے وہ فلیکس ہو جاتی ہے فلیکسیبل کپڑا ہوتا ہے تو وہ اچھی ہوتی ہے جینز اور چینی کی پیکجنگ دیکھیں اتنی قسم کی چینی ہے براؤن شگر ہے ڈراغ براؤن شگر ہے وائٹ شگر ہے ایون جو شگر پیشنٹس ہیں ڈائیبیٹک ہیں ان کے لیے ترہ ترہ کی چینی اور اگر آپ یہ کیک مکس دیکھ لیں چھوٹے پیکجنگ سے لے کر بڑے کیک بنانے کے لیے بھی آپ دیکھ لیں وائٹی ماشاءاللہ لیکن کوشش کریں یہ نہ بنائیں اگر آپ نے گھر میں آپ کی بچیوں نے یا آپ نے کیک بیکنگ ٹرائے کرنی ہے تو آپ ہاں اس کے لیے کر سکتے ہیں لیکن برسٹے وغیرہ میں آپ بنا لیں کیک اور یہ چینی کو دیکھیں اس پلینڈا لیکویڈ میں بھی ہے جو چائے میں سویٹنر ہوتے ہیں جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گولیاں بھی ملتی ہیں یہ سٹیویا کی بھی پاورڈر بھی ہے اس کے سیشے بھی ملتے ہیں دبوں میں بھی ملتی ہیں چینی بہت قسم کی گرینز والی بھی دانے دار چینی بھی ہے پسی ہوئی بھی ہے اور یہ دلیا جو جو کا دلیا ہے اس کی ڈیفرنٹ پیکجنگ ہے سادہ دلیا بھی ہے کچھ کے اندر ڈرائے ایپل اور پیچ چنکس ڈالے ہوتے ہیں وہ دلیا بھی آج کل ملتا ہے ہر جگہ ملتا ہے آپ سب کچھ ماشاءاللہ آن لائن ملتا ہے دھیروں دھیر جوسیز کی ورائیٹی بھی ہوتی ہے آپ تو ہر سٹور میں یہ برڈ فوڈ ہے اور اس کے علاوہ بہت فنی فنی فوڈ تھے یہ آپ اینیملز کے نام دیکھیں ان کی پکچر سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا یہ پیٹس ہیں لوگ ان کو گھڑوں میں پالتے ہیں آئی تنگ یہ اس کے پانی پینے کی چیز ہے یہ ریبیٹ نہیں ہے یہ کچھ اور ہے اور یقین نہیں کریں گے چوہی بھی پالتے ہیں لوگ اور چوہوں کے لیے بھی کھانا ہے وہ سب مکس ایک جگہ پہ ایک کلماری میں رکھا ہوتا ہے یہ بھی کوئی اینیمل ہے یہ بھی لوگ پالتے ہیں مرگی بھی پالتے ہیں اور مرگی کا کھانا بھی یہاں پہ سپیشل ہے اور گھوڑے کا کھانا بھی ہے یہاں پر حیرن کا کھانا بھی ہے اور یہ تو بہت ہی ان کو ڈرائے کر کے اب پتہ نہیں یہ مڑے ہوئے ہیں یا ان کو مارا گیا ہے پتہ نہیں کیا یہ ڈرائے ہوتے ہیں اور استغفراللہ کرسپی ہوتے ہیں اور یہ بھی فیڈ ہے کسی جانور کا اور یہ ایکوئریم اگر آپ نے گھر میں سیٹ کیا ہوا ہے ایکوئریم کی سفائی کے لیے اس کا سارا کچھ معاملہ اور یہ کیٹ فوڈ کا اور کیٹ کے جو ان کے ایکسیسریز ہوتی ہیں بلیوں کی اس کے لیے سارا کچھ تھا اور یہ سب برٹ فوڈ ہے یہ جو ابھی آپ اتنے پیارے پیارے سے کبوتر آپ نے دیکھے تھے وہ یہی والا فوڈ کھاتے ہیں اور بڑے زوکا شوق سے کھاتے ہیں اور یہ والا بھی دسٹر تین ڈالر کا سمجھ لیں ہینڈل کے ساتھ یہ بھی مایکرو فائبر کا کپرا تھا یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ جو بھی گری کلر کا دسٹر گزرا ہے یہ چوائلٹ رول ہے باتھروم میں یوز کرنے کے لیے آل پرپل سرفیس کلینر ہے کلورکس کا یہ والا ڈبا بہت کمال کا ہے بیسٹ وائپس ہیں اس سے آپ ایون کچن کا سنگ باتھروم کا سنگ ٹیپ بہت کچھ اپنا فنیچر بھی ساف کر سکتے ہیں اور یہ بلائنڈ ساف کرنے کے لیے یہ بھی ٹول ہے اس سے جو بلائنڈ سم سے ساف نہیں ہوتی ہیں ان پر ڈسٹ فنگرز ہماری اندر پھس چاہتی ہیں تو یہ اچھا تھا اور پائن سول یلو کلر والا جس سے لیمن کی ہشبو آتی ہے یہ بیسٹ ہوتا ہے فلور کے لیے بہت صحیح رہتا ہے گریس اتار دیتا ہے فلور سے اور بہت بڑی بو بھی نہیں آتی ہے جیسے کیمیکلز کی ہوتی ہے فلور کلینرز کی اور یہاں پہ یہ براشیز دیکھیں یہ فرج ساف کرنے کے لیے براشیز ہیں اور یہ والا سپیشلی آئی تنگ ربر کے برسلز ہیں وہ پیٹس کے ڈاکس کے یا کیٹس کے جو بال ہو جاتے ہیں فلور پہ اس کو ساف کرنے کے لیے ہے اب آپ یہ پاسٹ کر کر کے اگر کلینرز کی اور وائپس کی اور ترہ ترہ کی جو نئی ورائیٹی ہوتی ہے اس کو اگر آپ پاسٹ کر کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت ورائیٹی آ چکی ہوئی ہے اور یہ ڈسپوزیبل برطن ہے ڈسپوزیبل سپونز ہیں پلیٹس ہیں ترہ ترہ کی کلرز ہوتے ہیں اور کچھ پیپر پلیٹس ہوتی ہیں اور پلاسٹک کی بھی ہوتی ہیں اور فوم پلیٹس بھی ہوتی ہیں میں نے اس کے بارے میں شورٹس ویڈیو بنائی ہوئی ہے بہت کام کی شورٹ ویڈیو ہے چند سیکنڈ کی ہے وہ لازمی دیکھیں کہ آپ کو کونسی پلیٹ کس کام کے لیے جو ڈسپوزیبل پلیٹس ہوتی ہیں وہ کس کام کے لیے کونسی والی استعمال کریں آپ تو یہاں پہ پارٹی کے لیے ریڈ کلر کی گرین کلر کی ڈیفرنٹ کلرز کی بھی ہوتی ہیں آن لائن اگر آپ دیکھیں اور ٹریش پیکس پلاسٹک کے بڑے بڑے کورے کے جو بیٹس ہوتے ہیں یہ بھی آپ ضرور گھروں میں رکھیں اس سے بو باہر نہیں آتی گربج کی اور صحیح ہیلدی طریقہ ہے یہاں کے کمرشل بڑے ٹرانسپیرنٹ ٹریش بیگ کا بھی میں نے استعمال کیا ہوئے وہ میں آپ کو کسی دن کسی ویڈیو میں دکھاؤں گی یہ لنچ پیک کرنے کے لیے پیپر بیگز ہیں پیپر بیگز استعمال کیا کریں فوائل یا پلاسٹک بیگ نہ استعمال کریں اور یہ وہ زپ لکس ہیں جن کا آئی تنگ میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا کہ جب آپ زیادہ کوئی چیز لے آئیں گھر میں تو آدھی کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو ایسے زپ لکس کے اندر ڈال کے شیئر کریں وہ ائر ٹائٹ ہوتے ہیں اگر آپ تھوڑا سے پیچھے کر کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ہم زپ لک سلائیڈر استعمال کرتی ہیں سہیلیاں جس میں زپ لگی ہوتی ہے یہ ایزی ہوتا ہے یہ استعمال کرنے میں گریپ اینڈ سیل جو زپ لک ہوتا ہے وہ کامکہ نہیں ہوتا ہے جس پہ زپ لگی ہوتی ہے وہ اچھے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ہم لیتے ہی یہ جس پہ زپ لگی ہوتی ہے وہ والے ہیں اور یہ چھوٹی سکار ایر فریشنر ہے اور ترہ ترہ کے اتنے ایر فریشنر کے نام پہ اتنے سپریز نکلے ہوئے ہیں یہ آپ کی چوائیس ہے کہ آپ کو کونسی خوشبو کونسا فلیور چاہیے کونسی فریگرنس آپ کو پسند ہے لیکن آج کل تو ویسے فیبریز کا زیادہ شور شرابہ ہے لوگ اسی کا پسند کرتے ہیں لیکن یہ آپ پہ ریپین کرتا ہے ہر بار دیفرنٹ کمپنی جو آپ کو لگے لانگ لاسٹنگ اس کی خوشبو رہتی ہے زیادہ دے تک رہتی ہے اور اس سے ہی مزیدار خوشبو ہے گھر کو موتر رکھتی ہے وہ والی لیں فالتو پیسے زیادہ نہ کریں یا اور طریقے دیکھ لیں گھر کو ہشبو دار رکھنے کے لیے ہوا دار رکھنے کے لیے آج کل کے گھر زیادہ تر بندی ہوتے ہیں اور یہ وہ پارٹس ہیں چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنی ہوتی ہیں جن کے گھر میں ڈش واشر ہوتا ہے اس کے اندر اس ٹکی کو ڈال دیتے ہیں چھوٹی سی کو اور بس وہ مشین کون کر دیں ڈش واشر سے پھر یہ بھی تین چار کمپنیز ہوتی ہیں کچھ میں پاوڈری سا چھوٹی چھوٹی ٹکی بنی ہوتی کچھ میں لیکوڈ ہوتا ہے تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو سوٹ کونسی کرتی ہے اور یہ پیچا کٹر ہے کچھ ہینڈل والے ہوتے ہیں کچھ یہ کور کے ساتھ یہاں پہ نئی ورائیٹی ہے اور یہ ڈش واشنگ لیکوڈ کی آپ باٹلز دیکھیں سکویز کرنے والی بھی ہے اوپر سے ریگولر اول سٹائل والی بھی ہے سپری والی بھی ہے پمپ والی بھی ہے اور زیادہ اچھی تو اور یہ واشر صاف کرنے کے لئے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹکیاں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آگئی ہوئی ہیں بندہ کیا کیا لے اور کیا نہ لے اور یہ والا سب سے اچھا ہے ڈان کا سپری والا جو بالکل لاسٹ میں ڈان کی بلو کلر کی باٹل آئی تھی اور یہ جو پورا ایک سٹیشن بنا ہوئے بیٹری سینٹر کا یہ انرجائزر کا جو کپر کلر کے سیلز ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں اب بچوں کے ٹوائز وغیرہ میں ڈالنے کے لئے بھی ریموٹ کے لئے بھی اور یہ دیکھیں یہ اور چیئر کے آئیڈیاز ہیں ٹینٹ ہیں اگر کیمپنگ کے لئے جانا ہے تو اتنی قسم کی چیئرز یہ فولڈنگ تھیں کپڑے کی بنیوی اور سستی والی پہ ظاہر ہے زیادہ دھیان جاتا ہے جو ایٹ ڈالر کی تھی لیکن اس میں کپ ہولڈر بھی ہے اور آئی تنگ یہ زیادہ ویٹ پھی لیتا ہوگا کیا پتہ اس میں کولنگ بھی کچھ ہو کوئی ایسا کپڑا اس میں استعمال کیا گیا ہو اور یہ چیئرز یہ ایٹ ڈالر والی تھی اور سیونی ڈالر کی بھی تھی ستر ڈالر کی بھی اتنی مہنگائی ہے اچھا بھی سنسکرین سپری آئے گیا نیوٹروجینا کا یہ بلو کلر کا لائٹ بلو کلر کا سیونی نمبر کا بیسٹ ہوتا ہے نیوٹروجینا سیونی نمبر کا سات زیرو نمبر کا سنسکرین سپری ہے بہت اچھا ہے گلوسی لک بھی آتی ہے ہاتھوں میں اور ایک تو میں نے میک کپ آرٹیس کو دیکھا تھا کہ اس نے فیس میں آفٹر میک کپ ایز آفٹر میک کپ جو فکسر ہوتا ہے وہ بھی اس نے سپری کیا تھا فیس پہ تو یہ اچھا ہوتا ہے بیسٹ سنسکرین سپری ہے اور سیراوی کا تو آپ اوثنٹک سمجھ لیں سیراوی بہت اچھی ہے آپ کے ڈرائے ہاتھ ہیں پیر ہیں یو سکرین بھی بہت اچھی ہے ریڈ کلر والی بوٹل تو بلکل ڈرائے ہاتھوں کے لیے ہے یہ دو کمپنیز ہیں بہت اچھی ہیں باقی میں نے اتنی گولڈ بانڈ کی بھی لوگ تعریف کرتے ہیں لیکن آئی تنگ یہ ہر ایک کی اپنی سکن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کسی کو نیویا سوٹ کر جاتا ہوگا کسی کو یہ ترہ ترہ کے پڑھیں ہیں لیکن سیراوی کی بہت زیادہ ترہیف سنی ہوئی ہے لوگوں سے کہ یہاں یہ کام کرتے ہیں اور میک آپ کو ایک اور کریم مجھے پتا چلی ہے بہت کام کی ہے ہراب سے ہراب ڈرائی سکن کو بھی بیسٹ طریقے سے وہ ہیل کر دیتی ہے ابھی اس کو لگا رہی ہوں میں تو آپ کو لیٹر بتاؤں گی کہ اس کا کتنا چھا ریزر تھا اور یہ پروٹین شیکس اتنے فلیور کے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے ملک شیکس پیئے ہوئے ہیں کھیر کھائی ہوئی ہے اپنی ماں نانیوں کے اور دادیوں کے ہاتھوں کی ان کو تو یہ شیکس بلکل پسند نہیں آئیں گے ماشاءاللہ اس ویڈیو میں بھی آپ کو یقیناً آپ کے کام کی کوئی نہ کوئی چیز نظر آگئی ہوگی آج کل تو اتنا ماشاءاللہ اچھا زمانہ ہے کہ اون لائن آپ اگر ایشیا میں کہیں بیٹھے ہیں آپ کینیڈا سے کوئی چیز آن لائن مگوا سکتے ہیں ہم لوگوں نے پاکستانی کپروں کو جو پیار کرتے ہیں ان کے جو جیولری خسے ہیں ہم پاکستان سے آن لائن کپرے مگوا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ پاکستان میں انڈیا میں کہیں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں آس پاس مطلب پہر دور ہے تو آن لائن ایک ایسا ماشاءاللہ سسٹم شروع ہو چکا ہے کہ آپ کو اگر آج کی ویڈیو میں کوئی آپ کی مطلب کی کوئی چیز نظر آئی ہوگی تو آپ ضرور اس کو آن لائن ٹرائے کریں جن چیزوں کی میں نے تعریف کی ہے اور میں نے یوز کی ہیں ان کو میں نے منشن کیا تھا اگر آپ کا دل کرے ان کو ٹرائے کرنے کا ان کو ٹرائے کر لیں ادھر وائیس جیسے کارڈ سے ریلیٹیڈ آپ کو کی چیز چاہیے تو کارڈ کے جو آئلز آئے تھے چند منٹ کی وہ ویڈیو ہوگی اس کو آپ پاست کر کر کہ اس کی آئیٹمز دیکھیں کہ کس کس طرح کی چیزیں دنیا میں اب اویلیبل ہو گئی ہیں بلکہ اس سے ریلیٹڈ جب آپ گوگل کریں گے آن لائن دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی اچھی پروگریسیف چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں ضروری نہیں ہے کہ ایمازون اگر کسی کنٹری میں نہیں ہے تو آپ کسی اور ویب سائٹ سے نہیں مگوا سکتے آپ ٹرائے کریں آپ مگوا سکتے ہیں اچھا پرندوں کو بھی کھانا ضرور کھلائے کریں دانا یا روٹی یا آٹا اڈال دیا کریں کسی سیف چگہ پہ اور اپنے جو میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اپنے ماں باپ کو ضرور ضرور جی بولا کریں ان کی کسی بات میں انکار نہ کیا کریں ہاں اگر آپ کو کچھ گلتی لگے تو ڈسکس کیا کریں بحث نہ کیا کریں اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی بات سنیں فوراں نہ نہ بولیں تھوڑی تیر بعد آدھا دن لیں دو گھنٹے لیں چار گھنٹے لیں لیکن ان کی بات سنیں اور بس ہمیں ایک دوسرے کے لیے اچھی سی دعا کرنی چاہیے اور فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات حتم کریں اگر آپ کے اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہو مجھے ضرور دعا میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنی صحیح لیوں کے ساتھ شیئر کریں اتنے مزے مزے کی آئیڈیاز اور اللہ حافظ